ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرنس دیکھی اس طریقے کے دبے جو پلاسٹک کے کنٹینر ہوتے ہیں پلاسٹک کے باکسز ہوتے ہیں اکثر ہم سبھی کے گھروں میں ہوتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ان کو ویسٹ اس طریقے سے فینک دیتے ہیں تو اس ان کو آپ کو بلکل بھی فینکنا نہیں ہے تو دیکھیں میں نے ان کے دونوں میں اس کے کور میں بھی اور اس کا جو بیس ہے اس نے بھی dونوں میں اس طریقے سے چاروں طرف ک Lindsay پہ ہول کر لیے ہیں اور آپ کو دوسرا میں دوسرا کنٹینر بھی دکھاتی ہوں تو دیکھیں اس طریقے کے کنٹینر ہمارے کوکیز میں آتے ہیں اس میں آلریڈی آپ کے چاروں طرف ہول آتے ہیں آپ کو ہول کرنے نہیں پڑیں گے تو ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ایڈیا اس کے ساتھ تیار ہوگا اور وہ بھی جیرو فکوش تو دونوں آپ یہ کنٹینر ہے اس میں آپ کلر کر لیجیے چاہے تو آپ ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کلر کرنے کے بعد یہ بہت ہی اچھے decorative item لگے گی تو دیکھیں اس طریقے سے میں نے دوری لے لی ہے تو دوری آپ کو لے لینی ہے یہ دوری آپ کو دو میٹر سے کچھ کم لینی ہے تو دو دوریا لے لینی ہے آپ کو دونوں کو سینٹر سے فولڈ کرنا ہے تو دونوں کو آپ equal لے لیجی سینٹر سے فولڈ کرتے ہوئے تو دیکھیں دونوں کو میں نے اس طریقے سے سینٹر سے فولڈ کر لیا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ایک نوڈ لگا دینی ہے جس طریقے کی بھی نوڈ آپ سے آتی ہے تو اسی طریقے سے آپ اس میں نوڈ لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ لگا لی ہے میں نے نوڈ اور یہ آپ کا ہنگ کرنے کے لیے بن گیا ہے اور اس طریقے سے ہماری یہاں پہ دیکھیں چار ڈوریاں تیار ہو گئی ہے اب چاروں ڈوریوں کا آپ کو کرنا کیا ہے آپ اسی طریقے سے جو کنٹینر پلاسٹک کنٹینر ہے اس کا آپ ڈھککن والا پارٹ لے لیجی اور جو چاروں طرف سے ڈوریاں ہیں وہ آپ چاروں ڈوریوں کو سبھی جو کورنرز پہ ہم نے ہول کیا ہوئے ہیں ہول میں سے باہر نکال لیجی دیکھیں دو ڈوریاں ہم نے نکال لی ہے اسی طریقے سے سیم باقی کی دو ڈوریاں بھی نکال لیجی اور چاروں ڈوریوں کو آپ نے دیکھے اس طریقے سے نکال لیا ہے برابر برابر میزر کر کے ان کو نیچے کی سائیڈ آپ کو ایک نوڈ لگا دینی ہے چاروں ڈوریوں پر کسی طریقے سے آپ کو نوڈ لگانی ہے دیکھیں برابر برابر میزر کر کے میں نے یہاں سے نوڈ لگا لی ہے اور اب جو کنٹینر کا بیس پارٹ ہے اس کو لیں گے اور اس کو لینے کے بعد اس میں سے بھی آپ کو چاروں طرف چاروں ہول میں سے اسی طریقے سے چاروں ڈوریوں کو نکال لینا ہے دیکھیں چاروں ڈوریوں کو میں نے نکال لیا ہے اور نکالنے کے بعد اس میں بھی ہم کیا کریں گے برابر برابر ڈوریاں لینی ہے ایک دم میزر کر کے اور اسی طریقے سے نیچے کی سائیڈ آپ کو نوڈ لگا دینی ہے تو دیکھیں یہ نوڈ لگا دی ہے ہم نے اسی طریقے سے یہاں پہ میں نے ڈبل نوڈ لگائی ہے آپ چاہے تو سنگل بھی لگا سکتے ہیں لیکن ڈبل لگائیں گے تو اچھا ہوگا اور واقعی کی جو ایکسٹر ڈوریوں کو کٹ کر دیجئے اور دیکھیں کتنا اچھا ہمارا اورگنائزر بن کر تیار ہو گیا وہ بھی بالکل فری ایر سارا سامان آپ اس پر رکھ سکتے ہیں تو یہ آئیڈیا آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے بڑھتے ہیں اگلے آئیڈیا کی طرف تو دیکھیں یہ کنٹینر جو ہے آپ کے ککیز کے جو کنٹینر ہوتے ہیں ان پہ میں نے یہاں سے کلر کر لیا ہے بلیک کلر کا ایکریلک پینٹ آپ کر لی سکتے ہیں اور اس طریقے سے اب میں نے لیا ہے ایر برٹس اور اس سے یہاں پہ ڈوٹ ڈوٹ کر کے پینٹنگ کر رہی ہوں تو یہ اتنی ایزی ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اس کو بہت ہی زیادہ سونک سے کرے گا بہت ہی ایزی ہے آپ کو نہ ٹائم لگے گا زیادہ اور نہ ہی آپ کو زیادہ محنت مسکت کرنے کی جورت ہے کہ یہاں سے غلط ہو جائے گا وہاں سے غلط ہو جائے گا تو دیکھیں کتنا اچھے سے یہ پینٹ ہو گیا ہے اور اب دیکھنے میں بھی بیوٹی فل لگ رہے ہیں تو آپ کو اب ان کا یوز کیسے کرنا ہے وہ میں بتاتی ہوں تو دیکھیں آپ ان کو فریز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور کچن میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ جیسے کی فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں ٹاماتر وغیرہ ہوتے ہیں مرچی ہوتی ہے تو آپ ان کے لئے کنٹینر کا یوز کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اس میں رکھ کے آپ یوز کر سکتے ہیں یا پھر اس طریقے سے آپ فلاور بیس کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو بیچ میں سے آپ یہاں سے سٹک کر لیجئے اگرم ٹک کر لیجئے گلو کی ہیلپ سے اور اس کو فلاور بیس یا پلانٹر کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو اس میں ہال دیئے گئے ہیں آپ اس کو ہینگنگ اورگنائزر بھی بنا سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلے والا اورگنائزر بنایا ہے سیم اسی طریقے سے آپ اس کو ایک ہینگنگ اورگنائزر کی طرح بھی بنا سکتے ہیں تو فرنس دیکھئے ان کے کتنے سارے یوز ہیں اور آپ کو مجھے بتائیے کہ آپ کو کونسا آئیڈیا زیادہ پسند آیا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے نئے آئیڈیاز کے ساتھ تب تک کیلئے با بائی